اس نے ایک بندے نے نماز پڑھائی فرزوں کی ایک نمازی تھا دورا تھا اس نے کہا یہ حضرت میرے لئے دعا کر دیں میری آپ کا پریشن ہے دعا کریں اللہ پر ٹھیک ہو جائیں اب چونکہ میں اس نے کہا نماز تبا تیرونی پڑھا دعا ممنی نہیں چاہیے دی فرزہ تبا دعا ممنی بیدت ہے ورنہ اس نے ایک ٹی وی بیٹھتا اس نے کہا خدا کی قسم وہ ورنہ مسجد سے اٹھا اور وہ نکل کے کہا میں آج تک یہ سمجھتا رہا کہ اہلِ حدیث غیر اللہ سے نہیں مانگتے مجھے تو آج پتا چلا کیا اللہ سے بھی نہیں مانگتے مجھے تو آج پتا چلا گیا یہ لوگ تو اللہ سے مانگ رہے کی بھی منکر ہو گئے ہیں میں ان کے پیچھے کیا نمازیں پڑھوں یہ ٹی وی میں اس نے کہا اسی رمضان میں کہا پچھلے نہیں اسی میں کہا چی کا بہت بڑا رہے ہیں دین خریر و رحمان ممنہ بہت بڑا اس کا ادھا پڑا نام اس کا اس نے کہا مجھے تو آج یہ مطلب سمجھایا کہ جو ابھی کہتے ہیں کہ اللہ سے نہ مانگ ہو گئے ہمیں سمجھایا تو اللہ سے بھی مانگنے کے ملک ہے تو بات یہ ہے کہ اللہ سے مانگنے کا حکم تو خود رسول اللہ نے دیا ہے ہر لمحے تو میں یہ محضور آپ کو سمجھا گیا شرک کا ورہ سمجھایا یا نہیں آگیا شکر تیسری بات جو ہمیں کی جاتی ہے آگیا جو ایمان یاد پیانچے ایمان یاد کیا ہے ہمارے ہاتھ دو چیزوں پر بات ہے ایک ہے شانے سیاباب ایک ہے شانے اہل بیت یہ بات لکھ لیں اپنی دل کی تختی پر لکھ لیں لکھ لیں کہ نبی پاک کی اولاد کا مقابلہ کسی سے ہے یہ یہ شرک ہے جو بندہ حضور کی اولاد کا مقابلہ کسی سے کرواتا ہے میرے نزدیک اس سے بڑا جاہل ماروی کوئی تو کچھ یہ فطرت ہے اولاد ہاتھ بندے کو ہے یا نہیں ہے بھئی اولاد حضور کی اولاد اور ہمارے سال کائنات کا پیار ایک طرف ہے میرے نبی کا اپنی اولاد سے پیار ایک طرف ہے سبحان اللہ نام نے بڑا بیار ترنگے کوئی ازار بیا دے دیں گے مہر موڑیا دے چاہ پہ گھڑی اچھ کوئی نہیں پھر دا سبحان اللہ گرزتی ہے نام نے چکھا لار کرے گا کوئی کر لے کے دو گا مگر گیتہ نام چنگا کوئی نہیں کہ جنتہ سردار پناھے سبحان اللہ بات سمجھو اس بات کو اس کی اصاصیت کو سمجھو ان مارویوں کو دماغ خراب ہے دوسرے نبی پاک کی والدین کے بارے میں بات کرتے ناظب اللہ وہ کافر تھے دیکھو حضرت عبو طالب کے بارے میں میں کبھی آئی تک بات نہیں کی بیس سال میں میں نے کبھی نہیں کی آپ نے جو لوگ مسلسل جمعہ پردہ میں نے کبھی نہیں بات کی ہم اسی ملج پہ کے خاموشی پہ لیکن اس دو تحقیق میں نے کی وہ یہ تھا کہ جب نبی پاک کا نکار کس نے پڑھایا جناب عبو طالب نے کس نے پڑھایا کس نے پڑھایا جو پکا سننی ہے مجھ جیسا کوئی بھی مسلسل کا پکا بندہ ہے کسی وہ چاہے حدیث ہو چاہے شیعہ ہو چاہے جو بندی ہو چاہے سننی ہو اس کے نکار میں جب وقت آتا ہے وہ لڑکی والوں کو کیا پاک کرتا ہے مولوی سے صرف مولوی نہیں کہ انتہ جب پکا ہے وہ کہتا ہے نہیں بھی میرے مسلک داؤں پر سننی کہنا میں باڑی کو نکار نہیں پڑھا رہی میں نہیں پڑھا دیکھو اور وہ بھی کہے گا وہ سننی کو نکار میں نہیں پڑھا رہی دیکھو ٹھیک ہے آیا ہے میرے ساتھ میں ایک جگہ گیا وہ لہدیث تھی میں نے کہا جی نکار ہوں نے کہ جی نکار ساڑھے حضرت نے پڑھا لیا تو انہوں فیس ملے گی فارم پورتا کہ فارم چواہ پڑھا کے میں دے دیا جی تو انہوں سے ایسی صدیہ ہے نکار ساڑھے حضرت پڑھا ہوں گے ایک جگہ میں ایسی جگہ لڑکا سننی تھا اگرے دیوبارک سے تھے انہوں نے پڑھا کہا یہ ہمارے فراز ہے انہوں نے کہا جی نکار میرا سننی پڑھائے گا فیس اسی دیتر نے باقی دو زاربات دیا گے توڑی ماں بھی باقی پانچ دین دے اسی دس دے دیا گے پر نکار چودہ صدھیاں بعد ایک بندہ اپنی حق کی دے دے مخالف بندے کو نکار نہیں پڑھاندہ یا محمد الرسول اردہ نے کافر کو نکار پڑھا ہے یہ سمجھو بہر میں جنہیں بندے دن رات ابو تعالیم کافر وہ سمجھو نبی پانچ دی اسلام تا نکار ابو تعالیم پڑھائے چیک چیزیں ہیں ہم منہ جانے سنت پہ ہیں مگر اس درجے پہ بھی نہ جاؤ کہ قیامت کے دل تمہیں شرمندگی اٹھائیں بات کو سمجھو کہ نکار کس نے پڑھایا ہے اچھا نبی پاک جی والدین کے بارے میں جو بکواس کی جاتی ہے کہ وہ جی کافر تھے مسلمان نہیں تھے ہم یا کائنات کا سردار جسمات کی گود میں پلا وہ ماں ہی پاک نہیں تھی آہ تو اس گناہ سے پانی نہیں پیندہ جندے بار پشار لگا ہوئے اندر میری جندے بار پشار سے چھٹے پہے ہوئے تو روٹے پیئے گا پانی کیا روٹے جانے وہ مترد ہے واشنون کی دل روٹے جس کوئی پشار کرتا ہے پھر پاڑی کیوں نہیں پیندے لیے بندی جانا رفیہ وجہ ہوئی ہے نا کہ واشنون میں چھٹے پشار کوئے بار چھٹے پیندے نہیں پینا پھئے مشرق نجسے آئند ہوتا ہے جو مشرق ہوتا ہے قرآن نے کہا مشرق جو ہے کیا ہے نجسے پلیت ہے مشرق ہوتا پلیت ہے تو اس بطن میں پانی پینے کو تیار نہیں تیرا ایمان یہ ہے کہ جس کے باہر پلیتی لگی میں پاڑی نہیں پیتا انہوں نے ناپاک رہم کی اندر کائنات تنور کیسے لکھا انہوں نے اس ماہ کے بطر میں محمد الرسول اللہ جیسا پاکیزہ ہستی کیسے رکھ دی جس کا بطن پاک نہیں تھا اس لیے نبی پاک کے خاندار وارد ہے اور اولاد کا مقاملہ ہی بلکل اس پہ باس نہ کیا کرو کہ اپنا قیدہ اپنے پاس رکھو ان کا مقامل ہے جدا سے جدا اب نہیں بات ہے صحابہ کی صحابہ بھی ہمارے امام اور مقتداء ہے کوئی بندہ یہ سمجھے کہ اس وقت تک ہم نے بیعت کے شاہر بیانی نہیں ہوتی جب تک صحابہ کو گاری نہ دی جائے تو سپس جیسا بندہ بھی بے امام اور کم بخت ہوئی کہ ہمارے اہل تشیوں کا یہی مسئلہ ہے اس وقت تک ان کے حضرت امام اس لہنے کریم ہیں یہ مولا کا اعلان کی شاہری پوری نہیں ہوتی جائے تک وہ صحابہ کو گاری نہ دی جائے جی کہاں دکھا ہے یہ بات بھئی صحابہ کے بارے میں میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ آسمان کے ستارے ہیں کسی ایک اقتدار کرو میں ہدایت پا جاؤ گی اور تم یہ چھوڑا تاریخ کیا کہتی جب قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے نبی کے سارے سیابہ سے جنت کا وعدہ کیا ہے سبحان اللہ وعد اللہ اللہ کا وعدہ سب سے بکہ وعدہ ہے اللہ کا تو سیابہ کی عظمت کو اب تاریخ میں نہیں دیکھو گے سیابہ کی عظمت کو اللہ کے قرآن میں دیکھو گے اور نبی پاک کے فرمان میں دیکھو سبحان اللہ نبی پاک کے فرمان میں دیکھو گے حضور سید عالم کے فرمان اکدس میں دیکھو گے تو سیابہ کے بارے میں یہ عقیدہ لوز عقیدہ رکھنا اور یہ سمجھنا کہ ان سے جی غلطیا ہوگی اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اگر ان سے اس دنیا میں کوئی قدائی ہوئی بھی ہے اللہ قیامت قدن ہوگا ان کو آمنے سامنے لٹھائے گا ان کو آمنے سامنے لٹھائے گا پھر ان کی سنا کر رہے گا اور پھر ان کو جنت میں داخل فرما دے گا سبحان اللہ یہ آمنے کے لئے بھی بات آتی ہے کہ جن کا علمی اختلاف کی بنی آمنے کوئی اطلاع نہیں نراز گی تھی تو قیامت کے دن اللہ ان کو بلائے گا آمنے سامنے لٹھائے گا اور پھر ان کی سنا تو سیابہ کے مطلب تو اللہ کہہ رہا میں سلام ان کی کرواؤں گا جنت میں داخلے سے پہلے یہ یہ کام خبیص ہیں جو سیابہ کو لڑا رہے کے چکر میں رہتے ہیں اور ہر وقت کہتے ہیں سیابہ رہا نے بہت دشمن تھی آپس میں اس وقت تک یہ سب دکانداری ہیں مسلک ہے اور کچھ نہیں اور انہی کے بڑے سے جا کے پوچھ لیں کیا وہ وقت صدیق کا بورا کہنا انہوں نے حرام ہے نیچے وقت دی جا رہے ہیں ان کے بڑے سے پوچھو فاروقی آدم اس وانے غنی نبی پاک کے سیابہ کو بورا کہنا کہتے حرام ہے وہ لکھا ہے کہ حد سنت کے مقدسات کی تحیل کرنا حرام ہے اور یہ گناہ ہے یہ اب یہ فتحہ کیونے بیان کرتے دکانداری باند ہوگی دکانداری باند ہو جائے گی اور حضور علیہ السلام کی اولاد کے بارے میں اس طرح کا عقیدہ باندینا کہ درجہ باندینا کہ فلان جگہ فلان جگہ میں نے پہلے بتا دیا ہے کہ نبی علیہ السلام کی اولاد کا کسی سے مقابلہ بس بات اتنی ہے وہ حضور کا خاندان ہے اور حضور کی اولاد ہیں وہ پاک ہیں اور قرآن پاک نے ان کی تطہیر کو بیان کر دیا ہے تو سیابہ کے بارے میں اور آہد بیتی اتحاد کے بارے میں یہی عقیدہ ہونا چاہیے یہی عقیدہ قرآن و سنت کا عقیدہ ہے تیسری اور آخری بات جو ہے وہ جو ایک لزام بات کے لگایا جاتا ہے کہ دین کے اندر اور برخصوص نبی علیہ السلام کی عظمت اور شان کے اندر آہل سنت کے لوگ جو ہیں وہ غلو کرتے ہیں اور برخصوص کے ندائی یا رسول اللہ یعنی یا رسول اللہ کہنا اور اس طرح کی یا صلی اللہ علیہ السلام علیہ یا رسول اللہ کہنا یا انذرنا یا کہنا اس طرح کے بات کے یہ حضور کی بارے میں جو کہتے ہیں لہٰذا یہ غلو ہے تو جو غلو کرنے والے تو نصرانی تھے اور نصرانی حلاق ہو گئے یہ حلاق ہو جائیں گے وغیرہ وغیرہ قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے حبیب کو جب مخاطب کیا ہے چار جگہ پہ حضور کا نام لیا ہے باقی جتنی جگہ ہے کیا کہا یا ایہا النبی یا ایہا الرسول یا کے سیغے سے اللہ نے مخاطب کی اے پیارے حبیب اے پیارے رسول اور یا میں عدب ہے یا میں یا میں کیا ہے عدب ہے تو ہم بھی یہی کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا کرتے ہیں انذرنا ہم کیوں کہتے ہیں یہ قرآن پاک سے ثابت ہے کہ جب کیا وقول انذرنا کہ رائینا نہ کہو کیا کہو انذرنا تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ کا عدب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جب عرض کیا جائے تو کیا کہا جائے انذرنا یا رسول اللہ حب نظر کرم کی ہم پہ ہم پہ تیسری بار کہ مر کے سارے مردہ ہو گئے اور مر چکے ہیں اب کوئی کسی کی سنتا قبروں پہ جان کے سلام کہنا اور بہت ساری باتیں ہم یہاں تک بھی آگئے ہیں کہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جو ہے قبر کے اندر حیات نہیں ہے ان کی روح ہے وہ جنت میں ہے پہلی بات تو اس پہ حدیث پاک موجود ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے زمین کی مردی پر حرام کر دیا ہے انبیاء کی جسموں کو کھائی دوسرا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ انبیاء قبروں کے اندر زندہ قبروں کے اندر زندہ اچھا دور سے نہیں سنتے ہاں آپ مدینہ شریف جائے بے رکھر حضور کے روزے کے سامنے کھڑے ہوگی اگر آپ سلام کریں گے تو حضور اس سلام کو تو ہم یہی بات کرتے ہیں کہ جو نبی قریب کے سلام کو سن لیتا ہے وہی نبی دور کے سلام کو بھی سن لیتا ہے وہ دور کے کو بھی سن لیتا ہے یہ دو کہتا گریہ کیوں بناتے ہیں کہ جو دور پڑے سلام وہ نبی نہیں سنتا اور جو اس کی قبر پہ جا کے پڑے اس کا سلام سن لیتا ہے اس کا سلام سن لیتا ہے بہت جو نبی دور کا نزدیک کا سنتا وہ نبی کہ اس پہ دریر کوئی نہیں میں نے کہا کہ اس میں ہزاروں دلیل ہیں کوئی یہ اپنی ہزاروں دلیل ہیں حدیث پاک کی سیکروں حدیث اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ صحابہ دور میں دارو ہوئے ہو کر نیوی اسلام کی بارگاہ میں سلام ہے بیجتے تھے دور حلوط خبیت کی بات ہے جب مکہ کے کامروں نے پگڑا اور سولی پہ لٹکایا تو انہیں کیا کہا تھا یہی بات تو انہیں کی تھی ہوا کو مخاطب کر کے کہا تھا ہوا جب تم مدینے سے گزرے میرے نبی کو بتا دیا نا تیرا غلام بکا نہیں ہے تیرے دین پہ مر گیا ہے حضرت ایسی مہین نے یہی تو بات کی تھی مکہ میں جب کافروں نے پکڑ لیا اور سولی پہ چلایا اور پڑے دردناک طریقے سے جب شہید کرنے لگے تو اس سے پہلے حضرت خبیت پاک نے یہی تو بارگاہ رسالت میں ارز کی تھی کہ جا کے بتا دینا حضور کی بارگاہ میں ارز کر دے کہ تیرے غلام نے تیری ناموس کے لیے سمجھتا نہیں کیا اپنی جان نہیں بچائی اپنی جان دے دی ہے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہے نہیں پہنچنے تو یہ تو سیابہ کا طریق راہ یہ سیابہ کا طریق راہ اس لیے اب خلاص کلام یہ ہے ساری کفتگو کا جو پڑتا یہ کہہ دے لا الہ محمد الرسول اب اس کو بر شرک کا فتوہ وہ کسی بھی مسلک سے اس کو مشرک لی آپ کہہ سکتے ہیں آپ سے اسے اختلاف کر سکتے ہیں اس کے نظریات سے اختلاف کر سکتے ہیں اس کے اگر کفریہ آقا ہے دو یہاں تک علماء نے لکھا ہے اس وقت تک آپ کسی بندے کو کافر نہیں کہہ سکتے جب تک اس کا کفر ظاہر نہ ہو جائے جب تک اس کا کفر ہے جب تک وہ اعلانی ہے اپنے کفر کا اعلانی ہے اس وقت تک اس کو کافر ہے نہیں کہہ سکتے آپ ایک کلمہ کو جس کا ایمان و یقینی بھی یہ ہو کہ اللہ کے سوا ماغون دے کتاب حق فرشت حق جنت دو سکھا ان ساری چیزوں پر اس کا ایمان ہو موت کے بعد اچھنا حق ہے حشر حق ہے حساب کتاب حق ہے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہے حضور کے بعد اجرائے نبوت ختم ہے اس پر یقین ہو جو بندہ اعلانیہ ہی عباد کرتا ہو اعلانیہ یہ کہتا ہو کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائے سارے نبی حق پر ہے اللہ کی ساری کتابیں سچی ہیں اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اجرائے نبوت بند ہیں اب کوئی قیامت تک نبی نہیں آئے گا اس بندے کو آپ مشرق نہیں کہہ سکتے کافر نہیں کہہ سکتے اس کا اعلانیہ جب تک اس کا کفر ہے ظاہر نہ ہو جائے مرزائیہ کو اگر اعلانیہ کافر کہا جاتے ہیں وہ کا کفر ظاہر ہے وہ اعلانیہ نبی علیہ السلام کی ختمیت کا اطاع کرتے ہیں اس پر سماغلے ہیں تو آئے میں تفصیلی میں نے پوری کھڑنا ہوں اپنی تیار کہ وہ کتنے قضاب اور کس درجے پر انہوں نے اس قوم کو دھوکھا دیا ہے اور جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ کہتے نہیں میں نے ایسے شوشل میڈیا سے کلپ جمع کی ہے کہ وہ اعلانیہ کہتے ہیں کہ ہاں کہتے ہیں مسیح مہود کو بھی اللہ کے نبی ہیں تو ان کا کفر اعلانیہ ہے وہ اعلانیہ کفر کرتے ہیں تو ان کو کافر ہے کہے گے علاوہ ایسے جو بندہ کلمہ گو ہو اور اللہ کی تحید اور نبی کی رسالت پر ایمان اور یقین رکھتا ہو آپ اس کو کافر اور مشرق ہے نہیں کہہ سکتے اس کے عمل سے اختلاف کر سکتے ہیں اس کے چھوٹے چھوٹے عمل کو لے کر بھی آپ نہیں کہیں گے یہ مرطان ہو گیا یہ خزیر ہو گیا یہ جنمی ہو گیا جہنم کا ٹکٹ دینا آپ کا کام نہیں یہ حشر کے دن ہے رسول اللہ کی شفاعت سے جنت مل جائے گی اور جس سے حضور وہ پھیر لے گے اللہ بھی اس سے وہ پھیر لے گا یہ تو قیامت کے دن کا معاملہ ہے آپ خدا بنانا بنے کہ آپ فیصلے کرنا شروع کر دے کہ یہ جنتی اور یہ جہنمی ہے آپ خدا نہ بنے خدا وہی ہے جو ایم الہ ہے جو ساری کائلات کا خالق ہے اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق بچ دے اللہ ہمیں دین کا فعل نصیب فرما لے اللہ ہمیں قرآن و سنت کو سمجھ کے پڑھنے کی توفیق بچ دے اور اللہ کریم ہمیں ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ فرما لے